بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسی ہیں آپ سب آج میں آئی ہوں سردیوں کا توفہ لے کے فرائی فیش یا سی باس فیش ہے یہ بہت ہی دیسٹی ہوتی ہے کھانے میں بہت ہی مزیک ہوتی ہے یہ اس کی لیے میں نے تین لیں ہیں ایک دو اور یہ تیسی فیش نیچے ہے اس کو اچھے سے میں نے دھو کے رکھ دیا ہے اور اس کی لیے میں نے یہ تھوڑا سا لسن لیا ہے لسن کے یہ اوپر سے جو ہے اس کا ہیٹ میں نے کاٹ لیا ہے اس کے چھلکے کے ساتھ ہی ہم نے اس کو گرائنڈر کرنا ہے پانی ڈال کے اور ایک لیمو لیا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے سکا دھنیا ایک ٹی سپون اور اجوائن ہے یہ یہ بھی ایک ٹی سپون ہی لی ہے اس میں میں نے تھری ٹی بل سپون لیا ہے بیسن اور جو ڈرائی سپائسیز میں ہے دھوڑا مرشلی ہے ہلتی ہے ریڈ چھلی پاورڈر سولٹ ہے کیومن پاورڈر اور ڈریک اور کورینڈر پاورڈر زیرا پاورڈر اور سکہ دھنی کا پاورڈر ہے تو چلیں بسملا کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو ڈرائی سپائسیز ہیں میں تھوڑا سا اس میں ڈاکے کوٹ لوں گی یہ فش میں لگانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا صرف ٹیسٹ آنا چاہیے بہت زیادہ مو میں نہیں آنے چاہیے فش میں یہ سردیوں میں فش کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے رات کا وقت ہو ڈینر ہو سردی ہو وائی وائی مزہ آ جاتا فش کھانے کا وہ بھی فرائی فش یہ اس میں میں نے پہلے بھی جنجر کارلک پیسٹ بنایا تھا اس لیے میں نے اس کو پانی نہیں ڈالا موشنی کے یہ دیکھیں اب یہ ثابت ہی میں اس میں ڈا رہی ہوں چھلکوں کے ساتھ ہی یہ جائے گا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اب اس میں میں ڈا رہی ہوں ہاف کپ وٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہمیں ضرورت پڑی ہم اور بھی وٹر اس میں ڈالیں گے اور اس کا اب ہم پیسٹ بنا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں نے جنجر گارلک کا جو ہے نا پیسٹ بنا لیے اس میں پانی ڈال دیا تھا اب ہم اس کو چھان لیں گے ایسے اس طرح سے ہمیں اس کا گودہ نہیں چاہیے صرف اس کا پانی ہی چاہیے اب ہم اس میں لیمن سکوش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں من فل لیمن ڈالیں گے اس میں کیونکہ ہماری سکوش تین ہے اس میں بعد میں اس کے سیڈز جو ہے نا نکال اس میں زیادہ سیڈز ہے بھی نہیں ویسے بھی اب میرے سارے ڈرائی سپائسیز اس میں جا رہے ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسن ڈال دیں گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جو ہم نے پیسا تھا سکتھنیا اور اجوائن یہ ڈال دیں گے اور اس کو میں مکس کروں گی ایسے ہمارا پیٹر ہے وہ تھوڑا پتلا ہی رکھنا ہے جتنا یہ پتلا ہے اتنا ہی پتلا ٹھیک رہے گا بہت زیادہ ہم نے اس کو گڑا نہیں کرنا یہ مکس ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب جو میں یہ فیشیز ہے میں ون بائی ون اس میں ڈال کے اس کو میرینیٹ کروں گی یہ دیکھیں یہ جس کا سیدھا سائٹ ہے یہ پہلے یہ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہاتھ سے پکڑ کے اس کو اچھے سے ایسے لگا دینا ہے اور پھر لگانے کے بعد تکڑی ون آدھا گھنٹہ ضرور اس کو دیں میرینیٹ ہونے کے لیے فرائے کرنے سے پہلے سردیوں میں یہ بہت ہی لا جواب سردیوں کی رش ہے اور بہت ہی مزہ آتا ہے اس کو کھانے میں اور مجھے بتائیں آپ سب ضرور بتانا کہ آپ کے گھر میں سب کو ہی یہ پسند ہے سب ہی یہ کھاتے ہیں اس ڈش میں نکال دوں بسم اللہ یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزے کی بنے گی اس کو ہم دی فرائے کریں گے اور پھر دی فرائے کرنے کے بعد پھر میں آپ کو اس کی دکھاؤں گی کیسے لکاتی ہے اگر میرے پاس ٹائم نہ ہوا ریکارڈنگ کرنے کا تو میں اس کی جو ہے نا فوٹو بنا کے ضرور آپ کو اپلوڈ کر دوں گی اس ویڈیو کے ساتھ یہ دیکھیں سوری مجھے تھوڑا فرو ہے کیونکہ سردی ہو رہی ہے یہاں یوکے میں اور موسم کافی بدل رہا ہے تقریب ہر کسی کو یہ شکایت ہے نزلہ زکام کی تو یہ دیکھیں یہ فیش سی باس ہے یہاں یوکے میں جو ملتی ہے یہ فریش فریش فیش آتی ہے یہاں پہ اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے سالمن فیش سے زیادہ مجھے یہ پساند ہے حالانکہ سالمن فیش کہتے ہیں کہ وہ زیادہ اچھی ہے کوئی کھانے چاہیے پر پتہ نہیں مجھے وہ تھوڑ سی جو ہے نا کڑوی سی لگتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت سٹرونگ سا لگتا ہے مجھے کھانے میں تو اس لئے میں ہمارے گھر میں یہ ہی پرفتہ کرتی ہوں بنانے میں میرے بچے بھی یہ ہی زیادہ شوگ سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں لگ گئی ہے اب one by one میں واپس یہ فیش کو اس کی لیئر پر ڈال رہی ہوں اور پھر اس کو فویل پیپر کر کے فریش میں رکھ دوں گی تک یہ بن آدھا گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں ایسے میری نیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے چلے اب میں اس کو رکھتا ہوں فریش میں میں فویل پیپر کر کے تو جب میں فرائی کر لوں گی تو فرائی کرتے ہوگا اگر ٹائم ملا تو میں ضرور شوٹ کروں گی ورنہ میں اس کی فوٹو بنا کے ضرور اس ویڈیو کے ساتھ اپلوڈ کر دوں گی اور چلے اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ